اہم خبر آ رہی ہے ڈالر کا بینک اور اوپن مارکٹ ریٹ میں فرق بڑھنے لگا ہے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ ریٹ میں فرق آٹھ روپے تک پہنچ گیا ہے آئی ایم ایف نے کرنسی مارکٹس میں امریکی ڈالر کی قیمت کا فرق ایک اشارہ پچیس فیصد تک رکھنے کا کہا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہو کر دو سو چینوے روپے کا ہو گیا ہے رزوان آلم سے معلومات حاصل کرتے ہیں رزوان یہ فرق بڑھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کرنسی مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوا تھا اور اوپن مارکٹ میں زیادہ مہنگا ہوا تھا اور اس کی قیمت کا فرق بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ بلیک مارکٹ دوبارہ سے پلو دش کر رہی ہے بلیک مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ تین سو روپے سے تجاوز کر چکا ہے کیونکہ ایمپورٹ کے لیے تاجروں کو زیادہ تعداد میں آپ ڈالر چاہیے اور ڈالر مل بھی رہے بینکوں سے تو یہ چیز دباؤ ہے روپے کی قدر پر سی وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ اوپن کرنسی مارکٹ آج سے ڈالر ایک روپے مہنگا ہوا کے دو سو چھانوے روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے اکٹر بینک مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ ستاون پیسے مہنگا ہوا کے دو سو اٹھاتی روپے کا ہے تو آٹھ روپے قیمت کا فرق پیدا ہو گیا ہے جبکہ آئی میں اپنے یہ کہہ رکھا ہے کہ ایک اشاریہ دو گھنٹ پیسے سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے اس کے باؤدر بھی آٹھ روپے کا فرق آ چکا ہے اپنے اپنے اپنیٹ کے آپ کا شکریہ